امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسماعیل ہنیا کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ تہران کے گیسٹ ہاؤز میں پہلے سے نصب ریموٹ کنٹرول بم کا دھماکہ کیا گیا یہ ہم تقریباً دو ماہ پہلے گیسٹ ہاؤز میں سمگل کر کے چھپایا گیا تھا تہران میں یہ گیسٹ ہاؤز ایک بڑے کمپاؤنٹ کا حصہ ہے جس کی سیکیورٹی پاس تارانے انقلاب کے پاس ہے ریموٹ کنٹرول سے بم دھماکہ اس وقت کیا گیا جب اسماعیل ہنیا کی کمرے میں موجودگی کنفرم ہوئی اسماعیل ہنیا نے تہران کے دوروں کے دوران پہلے بھی کئی بار اس گیسٹ ہاؤز میں قیام کیا تھا اسماعیل ہنیا سے ملحق کا کمرے میں فلسطینی اسلام جہاد کے رہنماں ٹھہرے ہوئے تھے رپورٹ کے مطابق بم دھماکے سے ان کا کمرہ تباہ نہیں ہوا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کا حدف صرف اسماعیل ہنیا تھے